اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے وائرس کے بارے میں وائرس کیا ہے ہم نے بیکٹیریا کے اوپر بھی لیکچر بنائی ہوئی ہے ویڈیو موجود ہے اور اس کے ساتھ ہم نے گرام پوزیٹیو بیکٹیریا اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہے وہ موجود ہے اور اب ہمارا جو لیکچر ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وائرس کیا ہے وائرس ہمارے پاس ایک نقصان دے پارٹیکل ہے جو کہ آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے یعنی آپ کو وہ بیماری لاحق کر سکتا ہے وائرس میں ہمارے پاس یا تو ڈینے ہوگا اور یا آرینے ہوگا اور اس جینوم جو ہمارے پاس ہے یہ ڈینے اور آرینے اس سے ہمارے پاس ایک پروٹین کوٹ بندہ ہوا ہوگا اس کے سراؤن ہمارے پاس پروٹین کوٹ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے وائرس کیسے بنا ہوا ہوتا ہے جس طرح ہم نے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس ڈینے اور آرینے سے اوپر بھی ہمارے پاس پروٹین کوٹ بندہ ہوا ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس اس وائرس سے بھی ہمارے پاس ایک پروٹین جو کوٹ ہے جو کیپسٹ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے اردگل جنیٹک میٹیریل آرینے یعنی ہمارے پاس جو جنیٹک میٹیریل ہے یعنی ڈینے اور آرینے اس میں بھی ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے یہ وائرس یہ جو وائرس ہے اس میں ڈینے یا موجود ہوگا یا آرینے آرینے اور ڈینے یہ ہمارے پاس یا ڈبل سٹرینڈ میں ہوگا اور یا ہمارے پاس سنگل سٹرینڈ میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فارم ہوگا یا ہمارے پاس لائن میں ہوگا یعنی لینئر ہوگا یا ہمارے پاس سرکل فارم میں ہو گئی جس کا ہم سرکولر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھا وائرس کس چیز یہ بنا ہوا تھا اس میں ہمارے پاس یا ڈی اینے ہوگا یا آرینے ہوگا اس ڈی اینے اور آرینے سے ہمارے پاس روٹین کا جو کوٹ ہے وہ باندھا ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ وائرس بھی کمپلیٹ وائرس بھی اس سے اوپر بھی ہمارے پاس انویلپٹ ہو سکتا ہے آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یا ڈبل سٹرینڈ میں ہوگا ڈی اینے اور آرینے یا ہمارے پاس سنگل سٹرینڈ میں ہوگا لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ وائرس میں یا ڈی اینے ہوگا اور یا آرینے ہوگا یا سنگل سٹرینڈ میں ہوگا یا ڈبل سٹرینڈ میں ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے what size are viruses یعنی وائرس کے جو ہمارے پاس وائرس کے size کتنا ہوگا most viruses vary in diameter یعنی کچھ ہمارے پاس کچھ زیادہ کچھ ایسے وائرس ہے جو diameter پہ depend کرتا ہے دوسرے سے change ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوگا 20 نینومیٹر سے لے کر ہمارے پاس ہوگا 0.0000008 انچز تک سے لے کر ہمارے پاس 250 سے لے کر 100 نینومیٹر تک ہوگا تو یہ ہمارے پاس depend کرتا ہے وائرس پہ کچھ وائرسز ہمارے پاس بہت زیادہ بڑے ہیں بیکٹیریا سے ذہن میں یہ یاد رکھ لے کہ وائرس بیکٹیریا سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پائرو وائرس پائرو وائرس ہمارے پاس سب سے چھوٹا جو وائرس ہے آج کل جو discovery چل رہی ہے تو ہمارے پاس جو سب سے چھوٹا وائرس ہے وہ ہے پائرو وائرس پائرو وائرس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہے ٹوئنٹی نینو میٹر تلارجسٹ وائرس is major about فیفٹی ہنڈرٹ نینو میٹر in ڈائی میٹر جو ہمارے پاس لارجسٹ جو وائرس ہے اس کا جو ڈائی میٹر میں اس کا سائز کتنا ہوگا پائنچ سو نینو میٹر ہوگا ڈائی میٹر کے حساب سے اور ست سو سے لے کر ہزار نینو میٹر ان لنڈ اور اس کا جو لنڈ ہوگا وہ ہوگا ست سو سے لے کر ٹاؤزنڈ نینو میٹر اس کا لنڈ ہوگا لارجسٹ وائرس is فوکس وائرس ہم نے اوپر یہاں پہ بات کی جو سمالیسٹ وائرس ہے وہ ہے پارو وائرس اور جو لارجسٹ وائرس ہمارے پاس ہے وہ ہے فوکس وائرس جس کا ہمارے پاس جو سائز ہے وہ ہے ٹو فیفٹی نینو میٹر اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں فوسپو لیپٹ انویلوپٹ ہم نے پیچھلے سلائیڈ میں پریویس جو سلائیڈ ہم نے اس میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس وائرس سے ایک انویلوپٹ بنا ہوا ہوتا ہے کیپسٹ موجود ہوتا ہے ایک پروٹین کوٹ موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس وہ فوسپو لیپٹ انویلوپٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہم نے یہ بات بھی کی کہ جو ڈین اے جو جینوم ہے اس سے بھی ہمارے پاس ایک کیپسٹ ایک پروٹین کوٹ باندھا ہوا ہوتا ہے اس کے سراؤنڈ تو یہ ہمارے پاس ہوگی ہے نیوکلیک ایسڈ جینوم ڈین اے اور ڈین اے ہوگا یا آرین اے اور اس کے سراؤنڈنگ ہمارے پاس پروٹین کیپسٹ موجود ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہوگی سپائک پروڈیکشن ہوگی اور یہ نیوکلیک ایسڈ جینوم وہی ڈین اے یا آرین ہوگا تو یہ ہمارے پاس تھا انویلوپٹ وائرس اٹیپکل انویلوپٹ وائرس یعنی اس سے ہمارے پاس انویلوپٹ وائرس بھی کہہ سکتے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے وائرس is living or non living یہ بہت زیادہ important question بھی ہے اور انسی کیوز کے لیے بہت زیادہ important ہے کہ وائرس ہمارے پاس living ہے یا non living ہے ہم کہتے ہے کہ وائرس living ہے کیوں living ہے اس لیے living ہے when جب وائرس ہوسٹ میں انٹر چلا جائے یعنی اندر چلا جائے انٹر ہو جائے تو پھر یہ آپ کے پاس زندہ ہو سکتا ہے وہ مشین ری لیتا ہے اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں کہ کس طرح ٹیچمنٹ کرتا ہے کس طرح وہ پنیٹ کرتا اس کے بعد کوٹنگ سارا کچ ریمو ہوتا ہے اس طرح ری پھر بھی کرتا ہے تو ہم ہمارا کام ہے وائرس لیونگ ہے کیوں لیونگ ہے اس لیے لیونگ ہے جب ہوسٹ میں اندر چلا جاتا ہے پنیٹریشن کرتا ہے یعنی انٹر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس لائیو ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم وائرس کو لیونگ تنگ کہتے ہیں اور دوسری بات ہم وائرس کو نون لیونگ تنگ بھی کہتے ہے کیوں کہتے ہے اس لیے کہتے ہے جب ہمارے پاس یہ وائرس ہوسٹ سے باہر ہے تو پھر یہ ہمارے پاس پر پارٹیکل فارم میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس پھر نون لیونگ تنگ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس پھر لیونگ نہیں رہتا جب وہ ہوسٹ میں اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس ہمارے پاس لیونگ تنگ اور نون لیونگ تنگ کے بورنڈری لائن پر موجود ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس لیونگ تنگ کی بھی پروپرٹی موجود ہے اور نون لیونگ تنگ کی بھی پروپرٹی موجود ہے تو یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ کوسٹن تا تو یہ ذہن میں بٹھا لیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرکٹریسٹک آف وائرس وائرس کے خصوصیات کرکٹریسٹک فلٹریبل یعنی وائرس ہمارے پاس فلٹریبل کیوں یہ فلٹر سے پاس آؤٹ ہو سکتا ہے کیوں ٹین ٹو تاؤزن ٹائم سمالر دن بکٹیریا ہم نے پیچھے جو ہمارے پاس لیتے اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ وائرس بکٹیریا سے کتنے گناہ ہمارے پاس چھوٹ ہے تو کتنے دس سے لے کر thousand ٹائم وہ بکٹیریا سے سمال ہے تو اس لیے وہ فلٹریبل ہے فلٹر سے پاس آؤٹ ہو سکتا ہے sorry for that obligate intracellular parasite virus is depend on host obligate intracellular parasite کیوں virus is depend on host چلا جاتا ہے host میں تو یہ ہمارے پاس زندہ زندہ ہوتا ہے زندہ ہے پھر یہ host ہے یہ اپنے زندہ رہنے کے لیے یہ نرشمنٹ لیتا ہے خوراک لیتا ہے غزہ لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ independent نہیں ہے یہ dependent ہے کس چیز پہ host پہ سارا انہیں سار host پہ کرتا ہے اس host سے سارا کچھ لیتا ہے خوراک ہوگی رہائش سب کچھ وہ host پہ لیتا ہے نرمیٹابولک مشینری اس میں وائرس میں ہمارے پاس کوئی میٹابولک مشینری نہیں کیوں کیوں کہ اس میں ہمارے پاس کچھ ایسا چیز ہے نہیں کہ وہ اپنے لیے خوراک تیار کرے کیوں کیوں کہ ہمارے پاس وہ موجود نہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے خوراک تیار کرے تو اس لیے یہ جو مشینری لیتا ہے ریپلیکیشن کے لیے تو وہ سارا مشینری ہوسٹ کا لیتا ہے خوراک بھی ہوسٹ سے لیتا ہے ریپلیکیشن بھی اس ہوسٹ میں کرتا ہے جتنے بھی رییکشن وہ کرتا ہے ہوسٹ کے کیونکہ ہمارے پاس بیکٹیریا سے بہت زیادہ چھٹا ہے اور وہ ہوسٹ پہ سارا نیوٹریشن وغیر نویشمنٹ ہوسٹ سے لیتا ہے اور اس میں ہمارے پاس کوئی میٹابولک مشینری نہیں ہے اور ریپلیکیشن بھی وہی ہوسٹ میں کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہی ریپلیکیشن ہے کریکٹیرسٹک آف وائرس وہی کریکٹیرسٹک ہے ہم نے یہ بات تو کی کہ ریپلیکیشن ہمارے پاس ہوسٹ میں ہی کرتا ہے وائرس آتا ہے اور ہمارے پاس ہو گیا ہوسٹ یہ وائرس آتا ہے اس ہوسٹ کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہونے کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے پینیٹریٹ کرتا ہے خود کو اندر گز کے یہاں پہ سارا کچھ نریشمنٹ بھی لیتا ہے اور ریپلیکیشن بھی اس ہوسٹ میں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپلیکیشن سارا کچھ اس ہوسٹ میں کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسا میٹابولک مشینلی ہے نہیں کہ وہ اپنے یہ انفیکشن ہے کیونکہ ہم نے بلکل ویری اون دی فرس لائن میں یہ پڑھا کہ یہ انفیکشن ہے آپ کو ڈیزیز کاس کر سکتا ہے کون کون سر ڈیزیز بہت زیادہ ڈیزیز جب وائرز مچیور ہو جائی یعنی وہ پیتو جنیسٹی کاس کرتا ہے یعنی ایک ہوسٹ کو ڈیزیز میں مبتلا کر سکتا ہے تو اس وائرز کو وائرز کو وائرون کہہ سکتے ہے کہ یہ ابھی ہمارے پاس وائرون ہے یعنی وہ ابھی ڈیزیز کاس کر سکتا ہے پیتو جنوم وائرز میں بھی ڈی ای آر ای نی ہم نے پہلے سلیڈ میں پڑھ لیا کہ جنوم جو ہمارے پاس وائرز ہے اس میں یعنی ہو گا اور یعنی ہو گا ایک نا ایک موجود ہو گا یعنی سٹرین میں ہو گا یعنی سٹرین میں ہو گا کیپسید اس پروٹین کوٹ کیپسو میر کیپسید سراؤنڈ فرم دی جینوم ہمارے پاس جو وائرز ہے اس ایک کیپسید بنا ہوا ہوتا ہے سراؤنڈ ہوتا ہے جو کیپسو میر سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس پروٹین کوٹ بنائے ہے اس نے اور یہ وائرز ایک انوی ایک انویلپ دیا ہوا ہوتا ہے اس کیپسید نے اس وائرز کو آگے جا انشاءاللہ ہم اس کے جو سرکچر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کس طرح ہوگا تو یہ ہمارے پاس سرکچر یعنی اس کا شیپ ہے پولی ہائیڈرل ہمارے پاس اس طرح ہوگا اس کا سرکچر اس طرح ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایڈینو وائرز ہے اس کا سرکچر کس طرح ہے پولی ہائیڈرل ہے اس طرح ہے اس کا سرکچر ایڈینو وائرز کا اور دوسرا جو شیپ ہوگا ہمارے پاس وہ ہوگا سپیریکل یعنی گول شکل اس کا ہوگا جو شیپ ہوگا اس کا ہوگا سپیریکل یعنی ان دا بال فارم ہمارے پاس جو وائرز ہے جس طرح انفلوینزا وائرز ہے اس کا شیپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس سپیریکل ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہیلیکل ہیلیکل اس طرح اس کا سٹرکچر ہوگا جو کہ ہمارے پاس ٹو بیکو موزیک وائرز ہے اس کا شیپ ہے سٹرکچر ہے وہ بھی اس طرح ہیلیکل فارم میں ہے اور اس کے بعد جو بیکٹریو پیچ کا ہمارے پاس سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہوگا اس طرح ہمارے پاس کمپلیکس فارم میں ہوگا تو یہ ہمارے پاس شیپ تھے پولی ہائیڈرل ہوگیا سپیریکل ہوگیا ہیلیکل اور لاز میں ہمارے پاس کمپلیکس جو بیکٹریو پیچ کا ہے اس طرح شیپ انویلوپڈ وائرس پریویرس سلایڈ میں ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس کچھ انویلوپڈ وائرس ہے اور کچھ انویلوپڈ وائرس ہے اور کچھ ہمارے پاس ہے نون انویلوپڈ وائرس یعنی جس سے ہمارے پاس کورٹ باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے انویلوپڈ کوٹ سراؤنڈڈ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے کیپزومیر کیپزومیر کیپٹیٹ کمپوزڈ آف کیپزومیر یہ جو کیپسٹ ہے یہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے کیپزومیر سے اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہیں یکلیکی ایسڈ یا ڈی اے ہوگا یا آرینے ہوگا سنگل یا ڈبل سٹینڈ میں ہوگا اور پھر اس سٹرکچر میں ہمارے پاس انوی لوبڈ وائلس ہے یہ انوی لوبڈ وائلس ہے یہ ہمارے پاس ہے انویلوپ یہ پروٹین ہے پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس وائرس ہوگی اس میں جنہوں ہوگی اس وائرس کے اوپر ہمارے پاس یہ انویلوپ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس یہ ہوگیا ڈینے یارینے یہ ہمارے پاس ہے کیپسٹر تو یہ ہمارے پاس تھا انویلوپ وائرس یعنی جس سے ہمارے پاس پروٹین بند ہوا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہو گیا نون انویلوک وائرس تینک یو تینک یو سو مچ فور ایوار اٹینشن لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ ہم نے بیکٹیریا کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا جو ڈسکرپشن میں ہم اس کا بھی لینک دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے بارے میں بھی ایک بہت خوبصورت لیکچر بنائی ہوا ہے آپ جا کے اس کو وزٹ کریں اگین تینک یو تینک یو سو مچ فور ایوار اٹینشن